اسلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے کافی فیمس ایکٹرس کنزا حاشمی کے بارے میں اداکارہ کنزا حاشمی کے فینز کی تداد اس وقت لاکھوں میں مجود ہے کنزا حاشمی اب تک پاکستان کے بیشمار ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اداکارہ کنزا حاشمی کا مکمل لائف سٹائل جاننے کے لیے اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور وڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید وڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو اب ہم وڈیو کو شروع کرتے ہیں اداکارہ کنزا حاشمی سات مارچ انیس سو ستانوے کو پنجاب کے شہر لہور میں پیدا ہوئیں اگر ان کی ہائٹ کی بات کی جائے تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ نو انچ ہے اور ان کی آئیز کا کلر بھی بلیک ہے ان کا مذہب اسلام ہے اگر ان کی تعلیم کے بارے میں بات کی جائے تو اداکارہ کنزا حاشمی ایک ویل ایڈیوکیٹڈ اداکارہ ہیں کنزا حاشمی لاہور یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری حاصل کر چکی ہیں اداکارہ کنزا حاشمی کی ایکٹنگ کو خوب پسند کیا جاتا ہے اداکارہ کنزا حاشمی اپنے کردار کو خوب اچھی طرح نبھاتی ہیں چاہے وہ کردار پوزٹیو ہو یا نیگٹیو اداکارہ کنزا حاشمی پروفیشن سے ایک ایکٹر موڈل وی جے اور ہوسٹ ہیں اگر اداکارہ کنزا حاشمی کی فیملی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی فیملی اس وقت لاہور میں رہائش پذیر ہے جبکہ کنزا حاشمی اپنے کام کی وجہ سے کراچی میں رہائش پذیر ہے اداکارہ کنزا حاشمی اپنی والدہ کے بہت قریب ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے شو بیس کریئر میں ان کی والدہ نے انہیں کافی سپورٹ کیا ہے اداکارہ کنزا حاشمی پاکستان کی مشہور اداکارہ سبا فیصل کے بھی کافی قریب ہیں اداکارہ کنزا حاشمی اپنے والدین کی اقلوتی بیٹی ہیں اگر اداکارہ کنزا حاشمی کے شو بیس کریئر کی بات کی جائے تو اداکارہ کنزا حاشمی نے اپنے شو بیس کریئر کا آگاز دو ہزار چودہ میں کیا تھا اداکارہ کنزا حاشمی کو زیادہ شہرت ان کے ڈراما سیریل سنسار سے ملی اس ڈراما میں انہوں نے ایک اہم کردار نبھایا تھا اس ڈراما میں بہترین ایکٹنگ کی وجہ سے اداکارہ کنزا حاشمی کو ہم اوارڈ میں نومینیٹ بھی کیا گیا تھا اداکارہ کنزا حاشمی اب تک بے شمار پاکستانی ڈراموں اور کچھ ٹیلی فلمز اور کچھ میوزک ویڈیوز میں بھی کام کر چکی ہیں اگر ان کے مشہور ڈراموں کی بات کی جائے تو ادھورہ ملن، رشتے، سنسار، زندگی مجھے تیرا پتا چاہیے، سلہ اور محبت، مورے سنیاں، محبت تم سے نفرت ہے، دلدل، رانی، عشق تماشا، تو عشق ہے، سیرت، وفا لازم تو نہیں، گلے گلزار، حقیقت، تو میرا جنون، پڑان وغیرہ شامل ہیں اس وقت کنزا حاشمی ڈراما سیریل دل اویز میں ادھاکار افان وحید کے ساتھ ایکٹنگ کر رہی ہیں، اس ڈراما میں یہ ایک اہم کردار نبھا رہی ہیں اگر ان کے ٹیلی فلمز کی بات کی جائے تو ہونا تھا پیار، روک سکو تو روک لو اور روپوش وغیرہ شامل ہیں، ان کی ٹیلی فلم روپوش کافی ہٹ رہی تھی اس ٹیلی فلم میں ادھاکار حرون قدوانی اور کنزا حاشمی کی ایکٹنگ کو لوگوں کی طرف سے کافی پسند کیا گیا تھا اس ٹیلی فلم کو پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی کافی پسند کیا گیا کنزا حاشمی کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے ادھاکارہ کنزا حاشمی اب تک تیس سے زائد پاکستانی ڈراموں میں بہترین ایکٹنگ کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کر چکی ہیں اگر ادھاکارہ کنزا حاشمی کے اوارڈز کے بارے میں بات کی جائے تو کنزا حاشمی کو 2018 میں ہم اوارڈ میل چکا ہے ڈراما سیریل عشق تماشا میں بہترین ایکٹنگ کرنے کی وجہ سے اگر ادھاکارہ کنزا حاشمی کی انکم کے بارے میں بات کی جائے تو ادھاکارہ کنزا حاشمی پر اپیسوڈ کے لیے 2 سے 3 لاکھ روپے چارج کرتی ہیں تو دوستو یہی تھی اداکارہ کنزہ حاشمی کی لائف سٹائل کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور کمنٹر میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اداکارہ کنزہ حاشمی کا کون سا ڈراما سب سے زیادہ پسند ہے اور نیکسٹ ویڈیو آپ کس ایکٹر یا ایکٹرس پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ٹھینکس فار واشنگ